توہین عدالت کیس میں نحال حاشمی پر فردے جرم لٹک گئی نون لی کے سابق سینیٹر نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر جھوڑ دیا جو باتیں کی وہ رحم و کرم کی تھی آپ نے عدالت کی توہین کی سپریم کورٹ کو گالیاں دی کیا آپ وہ باتیں دوہرا سکتے ہیں چیف جسٹس کا استفسار نہیں دوہرا سکتا نحال حاشمی کا جواب پاروک ستار ایمکی ایم کی کنوینئر شپ سے فارغ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا پاروک ستار کے الیکشن کمیشن پر اعتراضات مسترد ایمکی ایم پاکستان کے انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار جنرل ورکرز اسیمبلی کی قرارداد بھی مسترد خالد مقبول صدیقی اور کور نوید جمیل صدیقی کی درخواستیں سماک کے لیے منظور ایمکی ایم پی آئی بی ڈروپ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان علی رضا عابدی کہتے ہیں الیکشن کمیشن ٹرائل کوت نہیں آج کا فیصلہ ہمارے ساتھ نائن صافی ہے جب ایک ادارہ ٹرائل ہی نہیں کر سکتا تو فیصلہ کیسے دے سکتا ہے پارید ستار پارٹی میں واپس آ جائیں انہیں کسی نے نہیں ہٹایا فیصلہ کسی کی ہار جیت نہیں سینیٹر فروغ نسیم کہتے ہیں کنوینئر کا اختیار رابطہ کمیچی کے پاس ہے متحدہ بہادر آباد نے دو بچے بعد ہنگامی اجلاس طلب کر لیا نواز شریف کے عدلیہ مخالف بیانات پر پابندی لگانے کا کیس لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ دو اپریل کو سمات کرے گا اس ہارڈار کے خلاف زمنی ریفرنس کاریچ کرنے کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج سردر نیشنل بینک سعید احمد خان کی درخواست کی سمات دو رکنی بینچ کرے گا اور سکوٹلینڈ یارٹ اور ایف آئی اے میں ڈیڈ لاغ برکرا ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس کے لیے ایف آئی اے ٹیم کی لندن روانگی کھٹائی میں پڑ گئی